اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اس ویڈیو کلیف کے اندر ہم ایک ایسے وظیفے کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ جس کی برکت سے آپ کے داڑ میں آپ کے دات میں کیسا بھی درد ہو کتنا بھی پرانا ہو کتنا بھی نیا ہو انشاءاللہ العزیز کچھ ہی منٹوں میں وہ ختم ہو جائے گا کچھ ہی منٹوں میں انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہیں بار بار تجربہ کیا گیا ہے بہت سارے آدمیوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے اور بہت بڑے عالم دین نے اس وظیفے کو لکھا ہے تو بہت ہی قیمتی وظیفہ ہے جس طریقے سے میں بتاؤں اسی طریقے سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے یہ وظیفہ کرنا ہے آپ کے داڑ میں آپ کے دات میں کتنا بھی پرانا سے پرانا درد ہو یا نیا درد ہو انشاءاللہ العزیز وہ کچھ ہی منٹوں کے اندر ختم ہو جائے گا اور جب بھی آپ کے داڑ میں یا دات میں درد ہو تب ہی آپ یہ عمل کر لیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت سکون اور بہت رہت ملے گی اچھا ایک بات اور بتا دیتا ہوں اس وظیفے کے بارے میں کہ بسرہ کے اندر ایک شخص تھا اور وہ داڑ جو دات میں درد ہوتا ہے اس کی جھاڑ فون کیا کرتا تھا اور عام طور سے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا تھا لیکن کیا پڑھتا تھا وہ کسی کو نہیں بتاتا تھا لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کیا پڑھ کے دم کرتے ہیں کس طریقے سے جھاڑتے ہیں وہ الفاظ کیا ہیں وہ کسی کو نہیں بتاتا تھا اس کو راز رکھتا تھا لیکن جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے کافی منگائی اور قلم منگایا اور اس نے پھر اپنے اس عمل کو لکھوایا جو اب میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ وظیفہ کتنا پاورفل ہے تو دیکھیں آپ اسکرین پر دیکھئے آپ یا تو اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس کو پڑھ کر کے دم کر لیں یا کسی سے پڑھوا کر کے دم کر لیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اس کو اسکرین شوٹ میں لے لیں جو آپ اسکرین پر دیکھیں گے اس کا اسکرین شوٹ لے لیں یا کسی سے اس کو لکھوا لیں کاغذ پر اور پھر جس جگہ پر درد ہو رہا ہے اس کاغذ کو وہیں رکھ کر کے اس کو دبا لیں انشاءاللہ آپ کو آرام ملے گا بہتر تو یہ ہی ہے کہ آپ کسی سے ان الفاظ کو پڑھوا کر دم کر لیں ٹھیک ہے اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو خود لکھ لیں یا لکھوا لیں کسی سے یا پھر اسکرین شوٹ لے کر اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کر کے اس کا تعویز بنا کر کے اپنے یہاں پر لگا لیں جہاں بھی درد ہوتا ہے اور اس کو دبا لیں کچھ دیر کے لیے سیم میم کاف ہا یا عین سواد حامیم عین سین قاف اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم اس کن بکاف ہا یا عین سواد ذکر رحمت ربکا عبدہو زکریہ اس کن باللزی ان یشاء یسکن الریحہ فیضلنل رواکد علا ظہری اس کن باللزی سکن لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و هو السمیع العلیم یہ الفاظ ہیں یا تو کسی سے پڑھوالیں یا لکھوالیں اور پھر جیسے میں نے بتایا ہے آپ اسی طریقے سے کریں انشاءاللہ آپ کا یہ درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ